بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچو سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر ایفی ایس اکل ناؤرام سے بول رہا ہوں امید ہے کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنے اردو ٹیکسٹ بک نکالو گئے اور آج ہم دورم فرسٹ کا اور ایک نیا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں سری نگر سے کارگل تک ہاں بچو آج ہم سبق نامر بارہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے سری نگر سے کارگل تک اب بچو ہم اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں بچو آپ جانتے ہیں لداخ کے دو زلے ہیں زلہ کہتے ہیں جس ٹکو کہتے ہیں کہ بیٹا جو یہ لداخ ہے اس لداخ کے کتنے زلے ہیں دو زلہ لح اور زلہ کارگل ایک ہے زلہ لح دوسرہ ہیں زلہ کارگل زلہ لح کا صادر مقام لح کا کسبہ ہے اور کارگل زلے کا صادر مقام کسبہ کارگل ہے کہتے ہیں بیٹا جو یہ ہلے لح ہے اس کا جو صادر مقام ہے وہ لح کا کسبہ ہے اور کارگل زلے کا جو صادر مقام ہے وہ کسبہ کارگل ہے کارگل لح کسبہ سے دو سو چار کلومیٹر دور ہیں اور جو یہ کارگل ہیں یہ لح کسبے سے کتنے دوری پر واقع ہیں دو سو چار کلومیٹر کی دوری پر یہ واقع ہے آج کا لاداک جانے کے لئے رسل ورسائل کے ذراعہ بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاریوں کے علاوہ ہوای جہاز وغیرہ ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم کو لاداک جانا ہو تو اس کے لئے جو ہم کو ترانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہم بس میں بھی جا سکتے ہیں، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاری میں ہم وہاں جا سکتے ہیں اور ان کے علاوہ ہوای جہاز بھی وہاں جاتا ہے جس کے ذریعے ہم وہاں جا سکتے ہیں سرینگر سے لے جانے والی ساری گاریاں کارگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں اگر جب سرینگر سے جو لہہ کی طرف جو گاریاں روانہ ہوتی ہیں وہ ساری گاریاں پہلے کارگل سے گزرتے ہیں یعنی کہ پہلے وہ کارگل تک پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ لہہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں کارگل سرینگر سے دو سو دس کلومیٹر دور ہیں کہتے ہیں کہ کارگل علاقہ ہے یہ سرینگر سے کتنا دور ہیں دو سو دس کلومیٹر سرینگر سے لہہ جانے والی گاریاں رات کو کارگل میں رکتی ہیں کہتے ہیں کہ جو سرینگر سے لہہ کی طرف گاریاں روانہ ہوتی ہیں یہ پہلے کارگل میں ہی رکھتی ہیں سرینگر سے چلنی والی گاریاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوتی ہوئی معشور صحت عبضہ مقام صحت عبضہ مقام صحت کو بہتر بنانی والی جگہ ہوئی معشور صحت عبضہ مقام سون مرک پہنچتی ہیں کیتنگویٹر جو یہ سرینگر سے جو گاریاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئی یہ معشور صحت عبضہ مقام سون مرک تک پہنچتی ہیں سون مرک ایک چھوٹی سی وادی ہے سون مرک جو ہے یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے وادی کہتے ہیں اس کو جس کے چاروں طرف بہار ہو جو سر بے فلک سر بے فلک میں بہت اونچا یا بہت بلند جو سر بے فلک پہاڑوں چیر اور دیودار کے سرسبز اور بلند و بالا بلند و بالا میں اونچے قدقا بلند و بالا درختوں اور خوبصورت سبز ازاروں کے لئے کافی معشور ہیں کہتے ہیں بیٹر جو یہ سون مرک ہیں یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے وادی میں نے کہا جس کے چاروں طرف پہاڑ ہو اس کو ہم ویلی بھی کہتے ہیں اس کے چاروں طرف جو پہاڑ ہیں وہاں پر چیر اور دیودار کے بڑے بڑے درخت ہیں اور خوبصورت سبز ازار کے لئے اور یہ جگہ خوبصورت سبز ازاروں کے لئے کافی معشور ہیں یہ جگہ سائیہ ہوں کے لئے باعثی کشش ہیں تو جو ٹورس لوگ ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لئے اس وادی کے بیچ ایک ندی بہتی ہیں جو یہ وادی ہے جو یہ سون مرک کی وادی ہے اس کے بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح بلور میں شیشہ یا اس کا دوسری معنی ہے ایک مادنی چمکڈا جاؤھر کا نام جس کا پانی بلور کی طرح صاف اور شفاف ہے کہتے ہیں کہ اس ندی کا پانی بہت ہی صاف اور شفاف ہے یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو چار چند لگاتی ہے چار چند لگاتی ہے لوکر رونک بڑھانا کہتے ہیں کہ جو اس سون مرک میں جو اس کی ندی بہتی ہے تو یہ اس مقام کے قدرتی حسن کو چار چند لگاتی ہے چار چند لگاتی ہے چار چند لگاتی ہے لوکر بڑھانا لاداک جانے والی گاریاں یہاں تھوڑی دیر رکھتی ہیں جو لاداک کی طرف یہاں سے گاریاں روانہ ہوتی ہیں وہ یہاں پر تھوڑی دیر رکھتی ہیں کہاں پر سون مرک میں تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بیگ بالتل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے اس کے بیگ جب ہم آگے جاتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے اس گاؤں کا نام ہے بالتل سون مرک اور بالتل کشمیری الفاظ ہیں جو یہ دونوں لفظ ہیں سون مرک اور بالتل یہ اصل میں کشمیری الفاظ ہیں سون مرک کے معنی ہے سونی کی جراغہ جو یہ سون مرک ہیں اس کا کیا معنی ہے سونی کی چراغہ اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے اور جو بالتل ہے اس کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوٹے ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی ہیں دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرنات کا امرنات کا معشور تیرک اسطان ہے کہتے ہیں کہ وہاں سے وہاں کے دائیں طرف سے پہاڑوں میں پہاڑوں کے اوپر وہاں پر ایک امرنات کا معشور تیرک اسطان ہے اور بائیں جانب زوجلہ کی سڑک اور اس کے بائیں طرف جو ہے وہاں پہ ہیں زوجلہ کی سڑک موجودہ دور کی سائنے سے تدکی اور انجنرین کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے زوجلہ درے یعنی کی ہر طرف وادیاں وسی و عریز اور مرگزار بھی دکھائی دیتے ہیں مرگزار کے دین سرزوز میدان کو لدہ حقیقی معلوم میں یہی سے شروع ہوتا ہے اور یہی سے لدہ شروع ہوتا ہے کیونکہ یہی سے ہم ایک طرف کی جگرہ شریف کو محسوس کرنی لگتے ہیں ایک طرف کشمیر کے برق پوش برق پوش میں برق سے ڈکا ہوا یا برق سے ڈکے ہوئے ایک طرف کشمیر کے برق پوش پہاڑ سرسبز وادیاں گھنیچ انگل اور دوسری طرف تاہید نکال چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ طویل لنبا طویل سلسلہ جہاں نباتات نباتات نبات کی جمع پودے سبزیاں وغیرہ نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آئی تھی پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سرینگر لیا شہرہ پر لدہ کا پہلا گاؤں مٹائی نظر آتا ہے جب ہم لدہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہاں پر اس شہرہ پر لدہ جو پہلا گاؤں آتا ہے اس کو کہتے ہیں مٹائی لدہ کے ترزی زندگی ثقافت اور زبان کا نمونہ لدہ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے مٹائی کے بیعت دراز آتا ہے مٹائی کے بیعت گاؤں مٹائی ہیں اس کے بیعت دوسرا علاقہ آتا ہے دراز جو دنیا میں سابیریا کے بیعت دوسرا سرد ترین مقام ہیں دراز میں درجہ سردیوں کے موسم منفی پنتالیس ڈگری تک گر جاتا ہے کہتے ہیں بیعتا جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے اور اس علاقے میں دراز وہاں پر جو وہاں پر اتنی سردی ہوتی ہیں کہ منفی پنتالیس ڈگری تک وہاں کا موسم آج سردی میں وہاں پر منفی پنتالیس ڈگری ہوتا ہے دراز میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہیں لیکن یہ چھوٹا سکھتہ سرسبز وشاداب ہے دراز علاقے میں بہت کم بارش ہونے کے باوجود یہ جگہ بہت سرسبز وشاداب ہیں یہاں پر جیدی طرز کے متدد فارم نظر آتے ہیں وہ ہم پر بہت ساری نئے طریقے کے فارم نظر آتے ہیں یہاں ایسے مکانہ تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی تاوانے سے گرم رہتے ہیں شمسی تاوانے جس دوب سے حاصل ہونی والی تاگر جس ہم کہتے ہیں سولر سسٹم کہتے ہیں